کورونا وائرس کے ساتھ ہی چین میں ایک لیب بگ کونسپریسی تھیوری کے تحت سرکیوں میں تھی وہان شہر کی سیمہ پر استیت وہان انسٹیٹوٹ آف ویرولوجی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ یہی پر کورونا وائرس پر کام چل رہا تھا جو کی لاپروہی سے یا جانبوجھ کا لیک ہو گیا مانا جا رہا تھا کہ چائنیز اکیڈمی آف سائنس کے تحت آنے والی سی لیب میں سویر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کورونا وائرس پر لمبے وقت سے ریسرچ چل رہی تھی اور یہی سے بائی مشٹہ کی وائرس لیک ہو گیا حالانکہ ابھی تک اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے کی یہ بات سچ ہے یا نہیں ویسے لیول 4 کے انڈر آنے اور خطنناک مانے جانے والے لیب جاپان کے یونٹ 731 لیب کے آگے کچھ نہیں آج کی اس ویڈیو میں جاپان کی سب سے بہیانک مانے جانے والی لیب یونٹ 731 کے بارے میں ڈسکس کریں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے تک کھڑے ہو جائیں گے سو ایندھے بیٹ فیت کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے سال 1930 سے 1945 کے دوران ایمپیریل جیپنیس آرمی کے سینیکوں نے چین کے پنگ فونگ جلیر میں یہ لیب بنا رکھی تھی چین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سیوائے اس کے کی لیب میں کیے جانے والے پریوک چین کے لوگوں پر ہوتے تھے شیغہ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے ایک پروفیسر کاسو نیشیامہ کے کہنے پر جاپانی سرکان نے اپنے اچیف ڈپارٹمنٹ سے کئی چیزیں نکلوائیں اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ دوسرے ویشوت کے دوران جاپان نے چین کے ساتھ کیسا اور کتنا بربر رویہ دکھایا تھا اسی سیکوینس میں یونٹ 731 سے جوڑے ڈوکیومنٹ سامنے آئے ان کاغذوں میں ایک ہزار سے بھی زیادہ جاپانی ڈوکٹرو نرسوں سرجنس اور انجینئور کا ذکر تھا جنہوں نے چین کے زندہ لوگوں کو اپنے خطنناک اور جان لیوا پریوک کا حصہ بنایا تھا سال 1990 کے آخر میں پہلی بار جاپان نے مانا تھا کہ اس کی ایک یونٹ نے چین کے لوگوں پر بربر پریوک کیے لیکن ان پریوک کے بارے میں تب بھی کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی دیرے دیرے اس کی جانکاری سامنے آتی گئی جو مجبوط سے مجبوط انسان کو بھی ڈڑا دے جندہ انسانوں کو ٹورچر دینے کے لیے ایک خاص پریوک تھا جو کی فروسٹ بائٹ ٹیسٹنگ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یوشی مورا ہی ساتو نام کے ایک بیگیانی کو اس پریوک کو کرنے میں خاص مجھا آتا تھا وہ یہ دیکھنے کے لیے پریوک کرتا تھا کہ جمع ہوئے تاپمان پر شریر کا کیا ہوتا ہے اسے جانچنے کے لیے چینیوں کے ہاتھ پہ تھنڈے پانی میں ڈھوو دیے جاتے تھے جب انسان پوری طرح تھنڈ سے سکڑ جاتا تب اس کے ہاتھ پہر گرم پانی میں ڈال دیے جاتے اس پریوک میں ہاتھ پہر پانی میں لکڑی کے چٹکنے کی طرح آواز کرتے ہوئے فٹ جاتے تھے اس میں کافی لوگ ہی جانے گئیں لیکن یہ پریوک برابر چلتا رہا اسی یونٹ کا ایک حصہ تھا جسے ماروٹا کے نام سے جانتے تھے اس شاکہ کا پریوک بہن کر ٹورچر دینے والا تھا اس کے تحت یہ دیکھنے کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ انسان کا شریر کتنا ٹورچر جھیل سکتا ہے چینی سینکوں کو بینا بے ہوش کیے دھیرے دھیرے ان کے شریر کا ایک ایک انگ کاٹا جاتا تھا اس میں بہت سے ادھیکاریوں کی موت تک ہو گئی تھی جس کے بعد عام چینی لوگوں پر بھی یہ پریوک ہونے لگا اس پریوک کے تحت سوست لوگوں میں حیجہ یا پھر پلیک جیسی بیماری شریر میں ڈال دی جاتی تھی اس کے بعد سنکرمیت ویکتی کے شریر کی چیر فار کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بیماری کا شریر کے کس حصے پر کیا اثر ہوتا ہے وائرس سے انفیکٹیٹ کرنے کے بعد انسان کے ملنے کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا تھا اور جندہ رہتے ہوئے ہی اس کی چیر فار کی جاتی تھی اس دوران بہت سے لوگوں کی گینگلین سے ہی موت ہو جاتی تھی اگر کوئی انسان اتنا ٹورچر کے بعد بھی جندہ بچ جاتا تھا تو اسے آگ میں جندہ جلا دیا جاتا تھا کسی بھی نئے ہتھیار کے بننے پر بھی چینی لوگوں پر ان کا پریوک ہوتا تھا اسی طرح سے ایک اور بھی پریوک تھا جسے جن وورفیر بھی کہا جاتا تھا اس میں جان لیوا بیماریوں کے سمٹمز چینی سینہ اور عام لوگوں کے شریر کے اندر ڈال دیے جاتے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے سنکرمیت کرنے کے لئے جسے اس کیوزو جہے میں چھوڑا جاتا تھا وہ پورا گاؤں لال لال دھول سے نہا گیا تھا جس کے بعد گاؤں کا ہر ایک وقتی پلیک سے مارا گیا جس کے بعد پلیک یہاں سے وہاں فیلتا گیا بعد میں اس کے سارے ریکوڈ جلا دیے گئے مانا جاتا ہے کہ ریسرچ میں شامل بہت سے جاپانی دیش میں ہی کئی یونیورسٹی پر کام کرنے لگے تھے حالانکہ اب تک ایسا کوئی چہرہ سامنے نہیں آیا ہے دوستو یونیٹ 731 کے اندر اور بھی بہت سے بھائیانک پریوگ ہوئے تھے جو اتنے خطرناک اور گندے تھے جنہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن انہی میں سے کچھ آپ کو میں نے بتا دیے ہیں ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند ای ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک چیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں